ہوں جی اپنے دوست کے پاس تو آپ کو ملواتا ہوں میں اور ساتھ میں کیش کا کام لکھا ہوں یعنی کہ کیش پاس میں سیلری پیکج وغیرہ کتنا ہے کیا کچھ بہنی اونلائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں اس برانچ میں وزٹ کر کے بھی آکے سی وی دے سکتے ہیں اسپیرینس ہے تو وہ ویلن گود ہے آپ سی وی سی بھی نیشنلٹی کا ہوں جوب آکے جوائن کر سکتا ہے اگر ریکنک منت کی ویکیشن ہوتی ہے پیٹ سیلوی ہے اپرچونٹی ہوتی ہے آپ کے لئے پرموشن کے چانس اس جوب پورٹی پلس برانچز ہو گئی ہیں اور دوستو ہوتی 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 ہے جی تو فرسٹ آف آل ویلکم بیک تو سنی بوائی ویلوکس جو آج ملاتے آپ کو ایک ایسے دوست سے ایک ایسے بھائی سے جو یہاں پہ کیشئیر کی جوب کرتا ہے وہ کام کیسا ہے یہ ہم جانیں گے موسیقی زبانی آئیے چلتے ہیں اپنے بھائی کے پاس اور آپ کو دکھاتے ہیں سارے معاملات اور ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئیر کرتے ہیں تو فائنلی میں پہنچا ہوں جی اپنے دوست کے پاس تو آپ کو ملواتا ہوں میں ان سے سلام علیکم کیا حالہ جناب چھیک ہو کیسا جا رہا ہے کام کاج شکر زبر قصد کونسی کمپنی ہے آپ کی لاری ایکشینج لاری ایکشینج تو آپ کا ڈیزیگنیشن کیا ہے اس میں کسٹمور سروری ریپرسینٹیٹیو اور ساتھ میں کیش کا کام کر یعنی کہ کیشیر ہیں آپ تو آپ بتائیں گے اپنا بیک راؤنڈ کے آپ نے کیسے یہ جوب حاصل کی اور کتنا ٹائم ہو گئے ادر ایو اے میں مجھے اراؤنڈ دس سال ہو گئے ایو اے میں میں چار کمپنیز آرڈی کام کر چکے اس سے پہلے سٹارٹنگ الفالہ ایکشینج سے کی پر لولو ایکشینج میں بھی کام کھی ہے نیشنل ایکشینج میں کام کھی ہے اور یہ میری چوتھی کمپنی لاری ایکشینج کمپنی آپ کی نیشنلٹی کون سی ہے پاکستان پاکستان میں کوئی ایکسپیرینس ہے اس جوب کے ریلیٹڈ اس جوب سے ریلیٹڈ پاکستان میں نہیں تھا کسٹمر سرویس سے ریلیٹڈ تھا پاکستان میں پھر یہاں پہ پہلی جوب ملیں پھر ایزٹ اس ایکسپیرینس گین کیا اور پھر یہاں پہ پہ پائنل اس جوب پہ اچھا تو آپ یہاں پہ ویزٹ پہ آیا تھا یا ڈائریکٹ ایمپلومنٹ ویزے پہ ویزٹ پہ آیا تھا ویزٹ پہ تو ڈاکومنٹس ہوگی آپ کے اٹیسٹیٹ تھے لازمی جب بھی اگر یہاں پہ ویزٹ ویزے پہ کوئی آتا ہے تو اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں فورن افیر سے اور یو ای ایمیسی سے لازمی اٹیسٹ کروا کے آئے کیونکہ یہاں اگر آپ کو جوب ملتی ہے تو آپ کو بدینہ وند بند جوائن کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے اگر آپ کے ڈاکومنٹ اٹیسٹ نہیں ہے اب تو وہ مسٹ ہو گیا بلکہ اس کے بغیر ویزا بھی نہیں لگ رہا نیا اور اب مسٹ ہو گیا آپ کو اپنے ڈاکومنٹ لازمی اٹیسٹ کروا کے یہاں آنا چاہیے آپ کے کوالکفیگیشن کتنی ہے اس میں میری بیچلر ہے میں نے کوم بی کوم کیا ہے مینیمم اس جوب کے لئے کون سی ڈگری لازمی آپ کو بیچلر ہونا چاہیے آپ کو اٹلیسٹ بیچلر کی دل کی لازمی چاہیے مینیمم بیچلر ہونا چاہیے اس کے اوپر ہے تو وہ بینیفیٹ ہے اس کے اوپر ہے تو وہ بینیفیٹ ہے بلکہ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا اس میں سیلری پیکیج وغیرہ کتنے ہیں کیا کچھ بینیفیٹس ہیں کمپنی کی طرف سے الحمدللہ اس میں یہ ہے ڈیفرنٹ کمپنیز کی ڈیفرنٹ آفرز ہوتی ہیں فیلال اس کمپنی میں مجھے فور تاؤزنڈ پلیس مل رہا ہے ماشاہ اور باقی کچھ کمپنیزیں اس سے کم بھی دیتی ہیں اراؤنڈ تری تاؤزن تری تاؤزن پائی فنڈر منیمم جو سیلریز آج کل ایکسچینجز میں آپ کو ملے گی از ای نیو جوینر سو وہ ٹو تاؤزنڈ فائی سے تری تاؤزنڈ کے بٹوین اوکی اوکی تو اس میں آپ کا روم اور فوڈ آلاؤنس ہے کچھ ہیا نہیں کچھ کمپنیز آپ کو یہ ہے کہ دیتی ہیں آپ کو اکومیڈیشن ریائیش دیتی ہیں اور میکسیم کمپنیز آپ کو ریائیش نہیں دیتی فوڈ ہمیشہ آپ کا اپنا ہی رہتا اچھا تو آپ نے اس ویزا کے لیے کچھ پی بھی کیا یا مطلب ڈائریکٹ جویننگ ہو گئی آپ کی ویزا جتنی بھی ہے بلکہ جو میڈیکل ہے اس کی پیمنٹ اور ہیمریٹس آئی ڈی جو بھی آپ کی پیمنٹ ہوتی ہیں وہ کمپنی پی کرتی ہے باقی آپ کے ڈاکومیٹیشن یہ وہ ساری چیزیں آپ کو خود سے ہی کریں تو ابھی ہائرنگ چل رہی ہے آپ کے لاری ایکسینج کی اس میں فردر فردر ہائرنگ چلتی رہتی ہیں اور آپ اگر یوئی میں ایکسپیرنس آپ اونلین اپلائی بھی کرسکتے ہیں اس کمپنی کے لیے اور آپ پرسنلی برانچ میں وزٹ کر کے بھی آکے سی وی دے سکتے ہیں بقتن بقتن یہاں پہ ہائرنگ چلتی رہتی تو آپ اپنے کولیگز کو اور میرے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے اس ویڈیو کے طرح پاکستان سے اگر کوئی بندہ آنا چاہے تو آپ اس کے کیا ہیلپ کر سکتے ہیں اس میں اس میں سپیسپیکلی ہیلپ یہ ہی ہو سکتے ہیں کہ آپ اگر ویزٹ کرتے ہیں برانچ میں آپ کی اس سے ریلیٹڈ یعنی بینکنگ سیکٹر سے آپ کا ایکسپیرینس ہے پاکستان اگر آپ کا یو ای میں ایکسپیرینس ہے تو وہ ویلن گود ہے آپ سی وی پرسنلی ویزٹ کر کے دراب کر سکتے ہیں اگر میں اویلیبل نہیں بھی ہوں تو اس کمپنی میں یہ ہے کہ آپ کی جو سی وی ہے ایتھنٹک پر سے نہیں ایچ آر کے پاس لازمی جاتی ہے اگر آپ ویزٹ کر کے برانچ میں بھی سی وی دیتے ہیں یا اون لائن بھی اور ان کے بیچ وائز ہائرنگ ہوتی ہے کنٹینیو سٹے چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ اگر آپ الیجیبل ہوئے یعنی اگر آپ کی کمیونیکیشن سکل اچھی ہے تو انشاءاللہ اور آپ کے روزی لکھی ہے یہاں پر تو ہو جائے گی یہ پیسٹن میں نے اس لیے کیا نا کیونکہ پاکستان نیشنلٹی کی پرابلم چل رہی ہیں آپ کو بھی پتا ہے تو اس لیے اگر ابھی کوئی بندہ آنا چاہے کرنٹ سیچویشن میں تو وہ جائن کر سکتا ہے یا نہیں جائن تو کوئی بھی کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی کسی نیشنلٹی کے لیے کوئی بہن نہیں ہے کسی نیشنلٹی کے لیے ایسا کشمینی ہے سپیسپیکلی یوں ہی ایک ایسا کنٹری ہے جہاں ڈسکرمنیشن نہیں ہے کوئی بھی نیشنلٹی کسی بھی کمپنی میں جائن کر سکتا ہے اگر وہ ریکوائیمنٹ جو 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 بھی ہیں اس کو پورا کرتا ہے کوئی بھی کسی بھی نیشنلٹی کا جو بھی جو آکے جائن کر سکتا ہے اگر ریکوائیمنٹ اس کی پوری ہیں اگر کوئی فریش بندہ آنا چاہے اس میں تو اس کے لیے کوئی چانس ہے چانس ہوئی آپ کو بتایا ہے کہ اگر کسٹمر کے کے حوالے سے اس کو نولیج ہے کمیونکیشن سکل اس کی اچھی ہے تو اور اس کے اٹلیس اس کے پاس گریجویشن کی ڈگری ہوتی ہے بیجلی ڈگری ہے چانس ہے ایسا نہیں کہ چانس فریش کے لیے بھی نہیں ہیں چانس سب کے لیے یہ ہے کہ کمیونکیشن سکل بہت مست ہے تو باقی اس میں کیا کچھ بینیفیٹس آپ کو ملتے ہیں لائک آپ کی جو وکیشن ہے انویل لیو ہے سیلری وغیرہ ہے تو اس کے حوالے سے آپ کو کیا پیکج مل رہا ہے اس میں ہمیں ایئرلی ایک منت کی وکیشن ہوتی ہے پیٹ سیلوی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں ریٹرن ٹکٹ بھی ہر سال میں باقی فوڈ اور اکوموڈیشن آپ کی اپنی ہے فوڈ اکوموڈیشن اپنا ہے جو میڈیکل ہے وہ یہاں پہ فرید ہوتا ہے اس میں ٹائم تو ٹائم آپ گروہ بھی کر سکتے ہیں آپ اگر کیشئیر ہیں تو کیشئیر ہی رہیں گے اور آپ کا پیکج بھی وہی کرے گا ہمارے پاس جو ڈیزیگنیشن ہے ٹیم لیڈر ہے ٹیم لیڈر آپ بن سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ڈیفرنٹ یہ اس میں یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو ایک برانچ میں کنٹینیو نہیں رکھتے آپ کو وقتاً پا وقتاً آپ کی ٹرانسفر ڈیفرنٹ برانچز میں کی جاتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہزیٹیٹ نہیں ہونا کہ آپ کو ایک برانچ میں کتنا ٹائم رکھتے ہیں پھر آپ کو دوسری برانچ میں بھیجائیں یہ آپ کو اپورچنٹی ہوتی ہے آپ کے لیے کہ آپ کو کسی نئی برانچ میں ایک نیا رول مل رہا ہے اس کو ایک نیا چالنج کی طریقے سے آپ نے اس کو لینا ہے باقی کوئی ایسا نہیں ہے راکٹ سائنس نہیں ہے بس اس میں یہ ہے کہ آپ کی کمیونکیشن سکل مست اچھی ہونی چاہیے اور باقی آپ کا بیک گراؤنڈ اگر اسی فیلڈ سے ہے تو وہ ایک آپ کے لیے پلس پلائٹ ہے یعنی پرموشن کے چانس اس جوگ میں ہیں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں انکرمنٹ آپ کو ہیئر لیے ملتا ہے انکرمنٹ ہوتا ہے اور پرموشن کے چانس افکورس اگر آپ کیپیبل ہیں تو پرموشن لازمی ہے اور یہ گروئنگ کمپنی ہے آراؤنڈ تیٹی سیون برانچے ہیں آپ کو بلکہ تین برانچے کو لی ہیں پورٹی بلس برانچے ہو گئی ہیں اور بھی بہت سارے ایک چینج یا اسی زیدر اویلیبل ہے میں آپ ضروری نہیں ہے کہ اسی لاری ایک چینج میں ہی ٹرائی کریں یہی ہے کہ آپ جب آپ کا سیم بیک گراؤنڈ ہے یا سیم فیلڈ آپ چوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیفرنٹ ایک چینجز ہیں ان کے آن لائن کیریئرز ہیں آن لائن آپ اپلائی کر سکتے ہیں لینک ٹن ہے اس کے دوبی اپلائی کر سکتے ہیں اور پرسنلی وزیٹ بھی کر سکتے ہیں برانچے میں اور وہاں سی وی دیں اور ریکوارمنٹ کسی ایک چینج میں بھی ہو سکتی ہے لازمی نہیں ہے کہ اگر ایک ٹائم پر ویکنسی ایک ایک چینج میں نہیں ہے تو دوسری میں بھی نہیں ہوگی کسی ایک چینج میں لازمی ہوگی ویکنسی اور آپ کے لئے اپرچنٹی ہے باقی نصیب کی بات بھی ہے ڈاکومنٹ سے ٹیسٹ ہونے چاہیے آپ کے کوالیفکیشن اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایکسپیرینس ہوئی ہے تو وہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہے کیونکہ وہ یہاں پہ اگر آپ نے ارڈی ہوئی میں کام کیا ہے تو وہ ایک آپ کے لئے بہت پلس پوائنٹ ہے تو وہ ایزی ہے میں آپ کا گود نام جان سکتا ہوں میں سٹارٹنگ میں شاید پوچھنا بھول گیا ہے میرا نام زائد شریف ہے زائد شریف ماشاءاللہ تو بیسکلی آپ کہاں سے ہیں میں بیسکلی کشمیر سے ہوں اور ہم سیٹل راولپنڈی میں شکریہ زائد بھائی آپ کا میں نے ٹائم بیسٹ کیا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ کو یہ آج کا انفرومیٹیو ویلاغ پسند رہا ہوگا مزید ایسے ہی نینے ویلاغز دیکھنے کے لئے سنی بوئی ویلاغز کو سبسکرائب کریں اور اگر کیشئر جوب کے ریلیٹیڈ آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ریسپونڈ کیا جائے گا تینک یو سو مچ